بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش شام دید کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے سامین لمبے گھنے سیاہ چمکدار بال عورتوں اور مردوں کی اولین ترجیح ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیز استعمال کر کے ایک ہفتے میں بالوں کو چھے انچ لمبا کیا جا سکتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے بالوں کی تمام بیماریاں ختم اور بال خوبصورت سیاہ اور سلکی ہو جاتے ہیں گرمیوں میں کیا چیز استعمال کرنے سے بالوں کی خوشکی سکری ختم اور سر کے پسینے سے نجات مل سکتی ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ نے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ہاں آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور کومنٹ مجھے بہت خوشی دیتا ہے جی تو سامائن کاپی پینسل نکال لیجئے اور نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ دو ٹوٹکے آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں لمبے بال عورتوں کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں بالوں کا گرنا اور ٹوٹنا اور کمزور ہونا لڑکیوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو آج سے آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم سامائن سب سے پہلے تو ایک کپ میں ایک انڈا دو چمچ ناریل کا تیل اور دو چائے کے چمچ زیتون کا تیل اچھی طرح سے میکس کر لیں پھر ہلکے ہاتھ سے سر کی مالش کریں اب ایک بڑے پیالے میں دو گھنٹے کے لیے املی کو بگو دیں پھر اچھی طرح مل کے پانی کو چھان لیں اور گھٹلیاں الادہ کر دیں اب اس املی کے پانی سے اپنے سر کے بالوں کو دھویں آپ چاہیں تو بھال دھونے کے لیے شیمپو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس امل کو ہفتے میں دو بار کریں سر دھونے کے لیے ہمیشہ دھنڈا پانی استعمال کریں سامائن گرمیوں میں بالوں کا گرنا بہت عام ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بالوں کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا رکھتے ہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے ٹوٹکے کو ہفتے میں دو بار استعمال کریں گے تو آپ کے بال لمبے گنے سیاہ اور چمکدار ہو جائیں گے بہت خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے کا بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق ہے چڑچڑے پن اور خوف سے سر کی شریانوں تک خون کی روانی میں باقائدگی نہ ہونے سے بالوں پر برا اثر پڑتا ہے اور بال کمزور ہو جاتے ہیں سامین جب تک آپ کو مطلوبہ نتائج نہ مل جائیں اس عمل کو جاری رکھیں اور اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں اپنی خوراک میں دودھ اور فروٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سامین میری ویڈیوز کو لائک اور کومنٹ کریں اور مجھے بتاتے رہیے کہ میری بتائی ہوئی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ